یہ انہوں نمبر کس کا ہے والیکم سلام جی کون استاد جی میں شوکت کی ماں بول رہی ہوں کون شوکت کی ماں ارے وہی شوکت جو تمہارے پاس پڑھتا تھا نلائک بیٹا آپ کا ہاں ہاں میں اسی کی ماں بول رہی ہوں وہ میرا بیٹا نلائک بیچارہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تو کہنا چاہتی تھی استاد جی مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی تو بہنہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بولا کس چیز کی مدد چاہیے آپ کو آپ کو تو پتا ہے نا میرا شوہر جو ہے وہ بچارے وہ تو گزر گئے امیل اللہ و میل راجیون ہاں جی تو وہ اوپر سے یہ نکمہ نلائک بیٹا نہ کوئی کام نہیں کرتا میرا ہاں جی میں آپ سے تھوڑی مدد چاہیے تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا کس چیز کی مدد چاہیے آپ کو بیٹا تمہیں تو بتا ہے نا کہ مجھے کینسر ہے تو مجھے اپنے علاج کے لیے دو لاکھ روپے چاہیے بیٹا بس اتنی سی ضرورت ہے دو لاکھ مل جے گا آپ کو تو تم میری مدد کر دو نا جی ضرور بینا جب میرا نلائک بیٹا تھوڑا کام کاجکا ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں واپس کر دوں گی بینا واپسی کی کوئی بات نہیں ہے آپ پہلے اپنا علاج کروا بہت بہت شکریہ بیٹا تم جل سے جل لیا وہاں میرا علاج ہو جائے جیسی بہنا کلاس لیو ہوتی ہے میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں اوکے اللہ تیرا بھائی ترلی ایسی نیوز لے کے آگا سن کے ترلی نیوز لے کے آگا بول بھی کیا خبر لے کر آیا وہ ٹیچر نہیں ہے کونسا جس نے سن سے میٹر کروائی ہے ہاں بول کیا خبر لیا دول آکر پر دنے کی بات کر رہا تھا ابھی ہاں ابھی پتا کی کہ شام کے کسی ٹائم میں وہ جائے گا لیکن تو ایک بات سن جتنا تو اسے لٹے گا دس ٹکا میرا ہوئے گا یار آگے کبھی تجھ سے بے منی کی اب میں اسی وجہ سے تیرے پاس آئے ہوں بھائی شام پکا کر رہا آج شام میں اسے لٹتے ہیں اب میں نے نہیں میں نے کام چھوڑ دیا ستنا میرے کو بہت در لگتا تجھے کام کرنا لیکن دس ٹکا میلوں گا کرنا تو پڑے گئی کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں کوئی کامنے میں نے tehے کام砜值 اگر کیا prom ویڈا 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 تُو اپنے باپ جیسے استاد کو مارا تُو نے مارا پرنا استاد آؤر پیسے آگے کوئی استاد کوئی باپ نہیں کون ماں آہ چھوڑ شوکت مستاج جی آپ مستاج جی شوکت کی ماں شوکت کی ماں میں فون کرتا ہوں میں فون کرتا ہوں پلیس ٹیشن ہمارے استاد صاحب کو کوئی مار کے چلا گیا ہے شاید ان کے پاس کچھ سمان بھی تھا وہ بھی لے کے چلا گیا جی جی میں ان کے پاس ہوں پلیس جلدی آجائے استاد جی استاد جی استاد جی استاد جی آپ کو کچھ نہیں ہوگا استاد جی املا ساریہ پلیس آرہی استاد جی استاد جی اٹھیں استاد جی استاد جی ماں یہ لے لے یا ہوں تیرے لی پیسے اب ہم آج سے ہماری سب دکھ در سب پریشانی ہے سب ختم اب تیرے علاج کے لیے بہت سے ڈھیر سارے پیسے آگئے ہیں میرے پاس اب تو بول کچھ ماں بول ماں 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 اڑ جا ماں اب کب تک سوتی رہے گی اب تو ہمارے سب دکھ در سب پریشانی ہے ختم ہوگی ہے ماں اب تو اڑ جا ماں تو آگیا ہاں ماں میں آگیا ہوں تو نے میری نین بھی حرام کی ہوئی ہے کہاں سے تو آگیا ہے ماں ماں تیرے لیے روپیہ پیسہ لے کر رہا ہوں تیرے علاج کے لیے ماں یہ دیکھ ماں یہ سب پیسہ تیرے لیے لائے ہوں ماں یہ سب تیرے علاج پر لگا دوں گا ماں پیسہ کہاں سے اتنے پیسے لیے آیا وہ سب چھوڑ دے تو ماں کہاں سے لیے آیا اتنے پیسے کدر سے لے کر آیا ہے ماں کیا تو واقعی جانا چاہتی گے یہ سب روپیہ پیسے میں کہاں سے لائے ہوں تجھے میرے سر کی قسم بتا تو کہاں سے لے کر آیا اتنے پیسے ماں میں اپنے استاد کو لوٹ کر یہ سب روپے پیسے لے کر آئے ہوں ماں کیا ہا ماں تجھے شرم نہیں آتی تُو ہی تو کہہ رہی تھی سچ بتا ماں اب تُو سچ بتایا ماں تُو اس فرشتے جیسے انسان کو لوٹ کر لے آیا کیا کہہ رہی ہے ماں میں کچھ سمجھا نہیں تُو کیا کہہ رہی ہے وہ فرشتے جیسے انسان ہماری مدد کے لیے آیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ دو لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور تُو اسی کو لوٹ کر لے آیا اگر تجھے اللہ پر توقع ہوتا تو وہ پیسے ہمارے پاس ہی چل کر آنے سے تُو نے اس فرشتے جیسے انسان کو یہ کیا کر دیا تُو نے بہت بڑی غلطی ہو گیا ماں اسے بہت بڑا دناہ ہو گیا ماں اسے مجھے ماف کر دے ماں مجھ سے کیا مافی مانگتا ہے اس استاد سے جا کے مافی مانگ اس خدا سے جا کے مافی مانگ جس کے سامنے تُو نے یہ حرکت کی ہے ماں تو ہی میری مافی کو لاسے ماف سکتی ہے مجھے ماف کر دے ماں بہت بہت سمجھ گیا جیسے موت انسان کو ڈھوڑتی ہے بیسی رسک بھی انسان کو ڈھوڑتا ہے ماں مجھے ماف کر دے ماں ساری زندگی اپنے آپ کو ماف نہیں کرتا ہوں گا ماں مجھے ماف کر دے ملتا ہے سوائی جسے م Надے ہیں اور یا جزوری بلال عوادوری اور ایسا رجب ایک جزیل ہے مشتریل تو خیالا ہوں